آپ سبی کا صحابت ہے آپ کے اپنے چینل چوک اندرسٹر اکیل بی پر امید کرتے ہیں آپ اپنے اردو مسئول افچیتوں میں سیف ہوں گے اور آج کا یہ نیا موک تیسن سیاسن سٹارٹ کیا ہمیں ان لوگوں کے لیے جو بچے ان لوگ ٹی ڈی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں اردو سبجیکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ایم اے اردو انٹرنس کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک نئی طرح سے موک تیسن سیسن ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو چلیے پھر بینہ کسی دیر کے آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس پین پینسل اور کلم بک لے کے بیٹھ جائیں تو جتنے بھی امپرٹینٹ کوشن ہے ان کا وہ نوٹ کر لیں اگر کسی بچے کو اس موکتہ سیسن کی پیڈی ایف چاہیے تو ہمیں ہمارے وصف نمبر 904520432 پہ ہم سے کونٹیٹ کرسے یہ پیڈی ایف لے سکتا ہے یا پھر آپ ہمارے ٹیلیگرام گروہ سے بھی جڑ سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو ہمارے وصف نمبر پہ ہی کونٹیٹ کرنا ہوگا تو چلیئے پہلا سوال آپ کی اس قریب پر غزل میں ردیف جھاندن کا حکم رکھتی ہے یہ کس کا بیان ہے چار اوپشن ہے اس میں سمشو رحمان فاروقی مسعود حسین خان فراغ گول اکپوری اور رشید احمد صدیقی تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹو مسعود حسین خان اس کا کریکٹ آنسر ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں کوشن نمبر ٹو ہے ولی کہاں کے رہنے والے تھے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹری یہ ہو جائے گا اورنگا بعد نیش کوشن کی طرف بڑھیں کوشن نمبر ٹری ہے محمد حسین آزاد نے اردو شائری کا بابا آدم کسے کہا ہے کوشن نمبر ٹری ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اوپشن ٹری اوپشن ٹو ولی دکھنی کو اردو شائری کا بابا آدم کہا ہے محمد حسین آزاد نے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے اردو کا پہلا شائری دیوان کس شائر کا ہے یعنی کہ اردو کا جو پہلا دیوان ہے وہ کس شائر کا ہے اس کا آنسر ہو جائے گا اوپشن اے اوپشن بی محمد قلق قطب شاہ پہلا ساہی بے دیوان شائر ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے کوشن نمبر ہے اردو شائری کی پہلے تاریخ کس نے لکھی اردو شائری کی پہلے تاریخ بتانا ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا محمد حسین آزاد جنہوں نے کیا لکھی ہے خواب حیات ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے خدا سخن کسے کہا جاتا ہے بڑھا ہی ایزی سوال ہے اور اس کا جو کریک ٹانسر ہو جائے گا ہو جائے گا میر یعنی کہ میر تکی میر کو خدا سخن کہا جاتا ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے کتب مستری کس کی تصنیف ہے چار اپشن ہے ابلینی ساتھی ملک خشنود ملہ وجی میر حسین تو آنسر ہو جائے گا ملہ وجی نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے اردو میں عوامی شائری کا نمائندہ شائع کون ہے سرور جہان آبادی جوش ملی آبادی اکبر الابادی ہے نزیر اکبر آبادی آنسر ہو جائے گا نزیر اکبر آبادی نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے حلقہ ارباب زو زو نہیں ہے یہ حلقہ ارباب زو ہے پورا نام حلقہ ارباب زو کس سے تعلق ہے یعنی کہ ان میں سے بتانا ہے کون حلقہ ارباب زو سے تعلق ہے تعلق رکھتا تھا تو اس کا انسر ہو جائے گا اپشن اے میرہ جی نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے فسانہ اعزاد کس تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے تو بتانا ہے کہ فسانہ اعزاد نومل ہے وہ کس کی نمائندگی کرتا ہے کس تہذیب کے بارے میں وہ بتاتا ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا لکھنوی تہذیب ہندوستانی اناسر کس کی شائری پر پائے جاتی ہیں بہت ہی امپورٹینٹ کوشن ہے اور اس کا جانسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فراک گورک پولی یعنی کہ ان کی شائری میں ہندوستانی اناسر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں نیش کوشن ہے اردو ڈرامو کا سیکس پیئر کسے کہتے ہیں تو سیکس پیئر کی سپیلنگ غلط ہے ٹائپنگ بھی مشتیک ہے آپ اسے نظر انداز کر دیں تو اردو ڈرامو کا سیکس پیئر کسے کہتے ہیں سب کو معلوم ہوں گا اور اس کا انسر ہو جائے گا آگہ حاصر کاشمیل کو اردو ڈرامو کا سیکس پیئر کہا جاتا ہے اور ان کا مشہور ڈرامو بہت ہی امپورٹینٹ ہے وہ آپ ہمیں ضرور نیچے کمنٹ بوکس میں بتائے کون سا ہے نیش کوشن کی طرف پڑھیں گے کوشن نمبر ہے غالب کے معاصر قصیدہ وہ شائر کون تھے تو اس کا انسر ہو جائے گا محمد ابراہیم زوک اس کا درست آنسر ہے نیش کوشن کی طرف پڑھیں گے حبیب تنویر نے کون سا ڈرامو لکھا یہودی کی لڑکی اندر سبا آگرہ بازار یا انارکلی تو اس کا انسر ہو جائے گا اوپشن تری یہ ہے آگرہ بازار نیش کوشن کی طرف پڑھیں گے غالب کا سنے انتقال کون سا ہے یہ ٹائپنگ میں بھی سٹیک ہے آپ اسے بھی نظر انداز کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ موقع ٹیچ میں ٹائپنگ کی مسٹیک نہ ہو تو غالب کا سنے انتقال بتانا ہے کون سا ہے تو وہی ہے جب گاندی جی پیدا ہوئے تھے یعنی کہ ایٹین سکسٹی نائی اوپشن فور نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے درز زیر میں سے تاریخی مسئلہ بھی کون سی ہے سہرال بیان غلسل عشق علی نامہ یا پھول بن تو تاریخی بتانا ہے اس میں سے آنسر ہوگا علی نامہ نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے کونوتیت کس کی گزل کے خصوصیت ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اوپشن ٹی وہ ہے فانی بدہ یونی کی خصوصیت ہے کونوتیت نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے تحریک آزادی کے حوالے سے کس نے شائری کی میرنیس فانی حالی یا جوش تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹی جوش ملی ہے عبادی نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے غزر ایک نیم وحش شنفر سخن ہے یہ کس کا کول ہے بہت ہی مشہور کول ہے اور لگبر ہر اقزام میں پوچھا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا قلیم الدین احمد اس کا بلکل کریکٹ آنسر ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے غزر اردو شائری کی آبرو ہے یہ کس کا کول ہے چار اوپشن اس میں رشید احمد صدیقی فراق غور اکپوری شبی لومانی یا الطا حسین حالی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن اے رشید احمد صدیقی نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے زیل میں کون سا نوال تاریخی نوال ہے امراو جان ادا تو بطن نصر فردوسی بری یا ایک چادر میڈی سی آنسر ہو جائے گا فردوسی بری نیش کوشن کی طرف نیش کوشن ہے ہمارے پاس فسانِ آجائب کے جواب میں کون سا کتاب لکھی گئی اس کا آنسر ہو جائے گا اوپشن اے اس کا بالکل درود جواب ہے یہ کتاب فسانِ آجائب کے جواب میں لکھی گئی اور فسانِ آجائب جو ہے وہ کس کے اس میں لکھی گئی وہ باغو بہار کے اس میں لکھی گئی جواب میں نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے سبرس کس صدی میں لکھی گئی ستروی سولوی اٹھاروی یا پندر بھی تو آنسر ہوگا اوپشن اے ستروی نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی اس شیر میں کون سے شرک استعمال کی گئی ہے موسٹ امپورٹینٹ ہے اس طرح کے سوال آپ سے ضرور پوچھے جائیں گے تو اس میں بتانا ہے کون سے شرک استعمال کی گئی ہے تلمی سانتیں کلم سانتیں تجلیس یا سانتوں قطعاتوں بڑھئی گا تو اس کا آنسر ہو جائے گا اوپشن تری کریکٹ آنسر نیش کوشنگ طرف بڑھیں گے وجہ نے سبرس میں عشق پر کتنے انشائیہ لکھے ہیں تو اس کا آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹو یعنی کہ الیون لکھے ہیں یارہ نیش کوشنگ طرف بڑھیں گے پنجاب میں اردنو کا نظریہ کس نے دیا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا حافظ محمود شیدانی اوپشن ٹو نیش کوشنگ طرف بڑھیں گے غالب کا پہلا سمحنے لگار کون ہے حالی آزاد ملک رام یا بجنوری تو اس کا آنسر ہو جائے گا اوپشن اے اے علطاف حسین حالی نے یادگاریں غالب لکھی جو ایک سوال ہے حیات ہے غالب کی نیش کوشنگ طرف بڑھیں گے پہلے طرف کے پسند کانفرینس کی صدارت کس نے کی تو اس کا آنسر ہو جائے گا اوپشن سی منشی پریمچن اور کب ہوئی تھی ڈکھ لے بھی انیس سو چھتیس لکھنو میں امپورٹینٹ ہیوانِ غزل کا مصنف کون ہے جلانی بانو کرشن چندر اسم چکتا یا عزیز احمد تو آنسر ہو جائے گا اوپشن اے جلانی بانو نیش کوشنگ طرف بڑھیں گے لہو کے پھول کا مصنف کون ہے لہو کے پھول کا مصنف بتانا کون ہے پریمچن منٹو حیات اللہ انساری یا کرشن چند تو آنسر ہو جائے گا حیات اللہ انساری نیش کوششن کی طرف نیش کوششن ہمارے پاس دکھنی کیا کہ شائر کے دیوان نے دہلی میں دھوم مچائی تو اس کا آنسر سب کو معلوم ہوگا اور اس کا آنسر ہے اوپشن تھیری یہ ہے ولی دکھنی اور ولی دکھنی کب دہلی آئے سترہ سو میں اور ان کا دیوان کا پوچہ سترہ سو انیس میں یعنی کہ ان کے انیس سال بعد ان کا دیوان دہلی پوچھا اور کئی مرتبہ یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ دہلی ولی دکھنی کتنی مرتبہ تشریف لائے تو آنسر ہو گا ایک مرتبہ نیش کوشن ہی طرف بڑھیں گے بول کس کی نظم ہے اس میں بتانے اقبال فیض فراہ یا جھوش تو ایسا ہم آپ کو ایک سوال روزانہ آپ کا گھر کے لئے ہم وقت دیتے ہیں تو یہ سوال آپ کے لئے ہم وقت کے روپ میں آپ میں بتائیں کہ بول نظم کس کی ہے چار اپشن ہیں آپ کو ضرور بتانا ہے تو آج کے موک ٹیسٹ میں اتنے ہی تھا ملتے ہیں آپ سے جردی نیکس ویڈیو میں نیکس موک ٹیسٹ میں کہ اردو ٹی جی ٹی کے لئے ام اردو بچوں کے لئے اگر کسی بچے کو یہ پیڈی اپ چاہیے تو وہ ہمارے وصف نمبر بھی ہم سے کونٹیٹ کر سکتا ہے ہمارا وصف ہے نائن زیرو فور فائف ڈبل ٹو زیرو فور تری ٹو آپ ہم سے اس نمبر بھی کونٹیٹ کر کے یہ پیڈیو لے سکتے ہیں تو چلیے پھر بیٹھتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال لکھیں اپنی تیاری کرتے رہی ہیں شکریہ فور واشنگ ڈس ویڈیو موسیقی